منشی پریمچند کی کہانی لیلہ آئیے جانتے ہیں کون ہے لیلہ بھے کہاں سے آئی ہے یہ سب کسی کو معلوم نہ تھا تہران کی چوک پر ایک روز لوگوں نے خوبصورت سندری کو اپنے ہاتھوں میں ڈپ لی لیے گجل گاتے اور جھومتے دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے پورے تہران میں ایک خوبصورت مہیلا کی چرچہ ہونے لگی بھے کوئی اور نہیں بلکہ لیلہ ہی تھی لیلہ کی سندرتہ کو لفظوں میں بتانے کے لیے شاید سبت بھی کم پڑ جائیں اس کی سندرتہ کی مت کلپنا کی جا سکتی تھی لیلہ کسی رنگ برنگ پھول سے کم نہ تھی اس کی آواج بانسوری کی مدھور دھن کی طرح تھی جب لیلہ مستی میں گاتی تھی اس میں پورا بہتورن خوشنما ہو جاتا تھا لیلہ قویتہ گیت سنگیت اور سندرتہ کی منورم مورتی سی تھی وہ اپنے گیتوں میں آنے والے وقت کا حال سناتی تھی کہتی تھی ایک سمیں آئے گا جب یود شنگرز کا انت ہو جائے گا دیش میں پریم سنتوس کا راج ہوگا وہیں گیتوں کے جریے راجہ کی سوال کا بھی کرتی تھی اور سوئی ہوئی پرجہ کو بھی جگہتی تھی سارا تہران اس کی ادا پر فیدا تھا لیلہ گریب کمجور کے لیے آشا کی دیپک کی طرح رئیسوں کے لیے مارک درشک دلداروں کے لیے پری اور ستاندھاریوں یعنی کی ساج پاٹھ سنبھالنے والوں کے لیے دھرم کی سندیش تھی اس کے ایک اشارے پر نگر کی جنتہ آگ میں بھی کود سکتی تھی لیلہ کے گونہ اور اس کی سندرتہ پوری جنتہ کو آکرشت کر چکی تھی ایک سمیں کی بات ہے ایک بار تہران میں شہجادہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر نگر میں نکلا اتفاق ایسا کی لیلہ اسی وقت مدھور گیت گنگنا رہی تھی شہجادہ نے آواز سن گھوڑا روپ دیا وے استبد ہو گیا اور کافی دیر تک بیس سڑک پر رکھ کر گیت سنتا رہا کچھ دیر بار شہجادہ گھوڑے سے اترا اور رونے لگا آنکھوں میں آنسو لیے وے اس آواز کی اور چلنے لگا سامنے لیلہ کو دیکھ کر وے دوڑا اور اس کے چڑھوں پر جھک گیا وہاں کھڑے آس پاس موجود لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے لیلہ گھبرا کر بولی کون ہو تم شہجادہ نے کہا گلام ہو تمہارا لیلہ آپ کو مجھ سے کیا چاہیے شہجادہ نے کہا آپ کی خدمت کا حکم چاہتا ہوں میری چھوٹی سی جھوپڑے میں اپنے قدم رکھ کر اسے روشن کر دیجئے لیلہ میری عادت میں یہ سب نہیں ہے شہجادہ دکھی ہو کر وہیں روک گیا لیلہ نے پھر سے گانا شروع کیا اس کا گلہ کا اپنے لگا ایسا لگا مانو جیسے وینا کے تار ٹوٹ گئے ہوں اس نے مڑ کر شہجادہ کو دیکھا اور بولی تم یہاں ایسے مت بیٹھو وہاں موجود درجنوں لوگوں نے لیلہ کو بار بار بتایا کہ یہ تہران نگر کے شہجادے ہیں ان کا نام نادر ہے لیکن لیلہ کو اس سے تنک بھی کوئی فرق نہیں پڑا ہے بولی بڑی اچھی بات ہے کہ یہ شہجادے ہیں لیکن یہ یہاں کیا کریں گے اس کے محل کے پاس ہی محفل ہے شان و شوقت ہے پھر وہ بھلا یہاں کیوں رہیں گے جنہیں گم ہیں اور جو اپنے دل کی درد کو بیان ہی کر پاتے ہیں میں ان کی لیے گاتی ہوں نہیں کی کسی کی شوق کے لیے شہجادہ نے کہا لیلہ میں تمہارے اس مدور سنگیت پر سب کچھ قربان کر سکتا ہوں میں اب تک شوق کا غلام تھا لیکن تمہاری آواز نے مجھے درد کا سواد بھی چکھا دیا ہے لیلہ کچھ بولی نہیں اور پھر سے گانے لگی اس بار اس کی جوان سے شب نہیں پوٹے اس کی آواز پر اس کا قابو نہیں تھا غیر رک گئی وہ ڈپلی لے کر وہاں سے جانے لگی سبھی لوگ اپنے گھر جانے لگے جیسے ہی لیلہ اپنی جوپڑی کی قریب کھڑے پیٹ تک پہنچی تو اس نے دیکھا کہ کوئی اس کے پیچھے آ رہا تھا وہیں موڑی اور بولی کون ہو تم دراصل لیلہ کا پیچھا کرتے کرتے شہجادہ نادیر اس کے گھر تک آ پہنچا تھا لیلہ بولی کیا تم نہیں جانتے کہ میں اپنے آشی آنے میں کسی وقتی کو بھی نہیں آنے دیتی ہوں شہجادہ نے کہا میں یہ جانتا ہوں لیلہ بولی سب جانتے ہو پھر کس حمید سے یہاں تک آئے ہو اس بار شہجادہ نے کچھ نہیں کہا کچھ دیر کی چپی کے بعد لیلہ بولی کچھ کھاپی کر آئے ہو یا نہیں شہجادہ نے کہا اب نہ تو بھوک ہے اور نہیں پیاس جان پڑتی ہے لیلہ بولی چلو آج آپ کو غریب کی ہاتھ کا سوا چکھاؤں شہجادہ بولا انکار نہیں کر پایا لیلہ نے باجرے کی روٹی پروسی اس بار باجرے کی روٹی میں بھی شہجادہ کو سواد ملا گریب جھوپڑی میں بھی اسے آندہ آ رہا تھا وہ ایک سکون محسوس کر پا رہا تھا جو شاید آج تک اس نے کبھی نہیں کیا تھا شہجادہ کا کھانا ختم ہوتی ہی لیلہ بولی آدھی رات ہو چکی اب تمہیں جانا چاہیے شہجادہ بے چین ہو گیا اس نے جانے سے منع کر دیا اور کہا اب میں یہی رہوں گا اب شہجادہ لیلہ کا ساتھی بن گیا جہاں تہاں لیلہ جاتی شہجادہ اس کے ساتھ جاتا تھا لیلہ گاتی اور وہے سنتا تھا جب تک یہ خبر بادشاہ گھولگی تو انہوں نے شہجادہ کو خوب سمجھایا لیکن شہجادہ نے کسی کی ایک نہ سنی وہے دوسری اور اب لیلہ کی آواج میں بھی وہ پہلے جیسا جادو نہ تھا لیلہ ابھی بھی گاتی جھومتی تھی لوگ آتے تھے لیکن پہلے والی بات نہیں تھی جو لیلہ کبھی دوسروں کے دل میں درد گاتی تھی اب ہے اپنا من بہلانے کے لیے گانے لگی اس طرح لگ وقت ڈیڑھ چھ مہینے بیٹ گئے ایک روز لیلہ گانے جانے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو شہجادہ نے کہا آج جانا نہیں ہے کیا شہجادہ نے کہا مجھے پہلے سے ہی کئی گناہ جادہ مجھا آتا ہے لیلہ جھٹ سے بولی لیکن لوگوں کو اب مجھا نہیں آتا اب میں کبھی نہیں گاؤں گی شہجادہ نے کہا ہاں اس کا مجھے بھی تاجوب ہے لیلہ بولی پہلے میرے دل میں سبھی کے لیے سمان جگہ تھی پہلے میری جو آواز نکلتی تھی وہ سبھی کے دلوں تک پہنچتی تھی لیکن اب تم اوروں سے الگ ہو گئے ہو آج سے تم میرے سب کچھ ہو اب سے میں تمہارے ساتھ چلوں گی اس چھوپڑے میں بھی آگ لگا دو پھر پورے تہران میں جشن کا ماحول ہو گیا گھر گھر میں تھائیاں بن رہی تھی شہجادہ اور لیلہ کا بھی واہ رہا تھا ہجاروں لوگ مسجدوں میں ایک ساتھ میں جوڑے کے لیے لمبی عمر کی دعائیں مانگ رہے تھے اس موقع پر لیلہ نے بلکل سادے کپڑے پہن رکھے تھے آبوشن کا کوئی نام و نشان نہیں تھا مہلہ لیلہ کو دعائے اور موارک بات دی رہی تھی جس پر ایک سور میوے وہاں موجود لوگ آمین آمین کہہ رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے کئی سال بیٹھ گئے شہجادہ نادر اب نگر کی بادشاہ بن چکی تھے اور لیلہ ان کی ملکہ اس دور سے پہلے ایران کا راجپاٹ کبھی اتنا اچھا نہیں تھا بادشاہ نادر اور ملکہ لیلہ دونوں ہی اپنی پرجا کو اپنے قریب مانتے تھے اور ان کا ہمیشہ بھلا سوچتے تھے نادر راجستہ کی وقالت کرتا تو لیلہ پرجا کی اور سے دلیل دیتی جب کبھی راجپاٹ سے تھوڑا وقت ملتا تو دونوں ایک ساتھ گاتے بجاتے تھے کبھی نادر لیلہ کی مان جاتا تو کبھی لیلہ نادر کی سن لیتی یہ ہے ان کے سکھی ویوائک جیون کا حصول تھا اس میں جب بادشاہوں کو محل میں ایک سے آدھک بیگموں کا بول بولا ہوا کرتا تھا اس وقت تہران کے بادشاہ پر لیلہ کا ایک ماتر ادھکار تھا لیلہ نے اسے راجپاٹ کی ساری کمان اپنے ہاتھوں میں رکھ لی تھی اور اب سارا دھن پرجا کی ہتنے خرچ کیا جاتا تھا سب بڑیا تھا کن تو پرجا من ہی من سنتوش نہیں تھی انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ایسا ہی حال زیادہ دنوں تک چلا تو وہ دن دور نہیں جب راجپرجا کا بھید ختم ہو جائے گا لیلہ اور نادر کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی دونوں ورگوں کا بھید مٹانے کا نام نہیں لے رہا تھا لڑائیاں اور ویوات بڑھتے جا رہے تھے سامنت اونچے ورگ کے لوگ بادسہ نادر کو مارنا چاہ رہے تھے جبکہ وہاں کی پرجا لیلہ کی دشمن بنتی جا رہی تھی پورے راج جمعہ شانتی کا واتورن تھا ایک روج رات کے سمیں بادسہ اور ملکہ آرام گاہ میں تھے شترنج کی باجی چل رہی تھی نادر نے کہا لیلہ اب تمہارا پیادہ گیا لیلہ بولی یہ لو شے تمہارا خیل ختم نادر نے کہا تم سے ہارنے میں جو خوشی ملتی ہے وہ ہے جیت میں بھی بالکل نہیں ہے لیلہ شے بچائیے ورنہ اب اگلی چال سے ہی آپ کی ہار تیہ ہے نادر نے بھوئے چڑھا کر کہا تم نے راجہ کا افمان کیا ہے اس نی میں لیلہ بولی دو بار میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اب آپ نہیں بچیں گے نادر نے کہا جب تک میرے پاس میرا گھوڑا دل رام ہے تب تک مجھے کوئی دکھ نہیں ہے لیلہ تو لائی دل رام کو ہو گئی آپ کی مات نادر جب میں تمہارے گنوں کے سامنے اپنا دل ہار گیا بیٹھا تو اب میرا پیادہ کیا چیز تھا اس کا اند تو ہونا ہی تھا لیلہ بولی باتیں مت بنائیے آپ ہارے ہیں اس لئے شرط کی مطابق اس پتر پر اپنے مہر لگا دیجئے فرمان میں لیلہ نہیں ہے لکھا تھا کہ آیات کارکام کر کے آدھا کر دیا جائے شترنج میں ہارنے پر نادر نے اس فرمان پر مہر لگانے کا وعدہ کیا تھا شرط کی مطابق بادسہ نے مہر لگا دی اور اس کے ساتھ ہی پرجہ کو سال کے تقریباً پانچ کروڑ کے کر سے چھٹکارہ مل جائے گا لیلہ من ہی من یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اب جب پرجہ کو اتنی جانکاری ملے گی تو وہ کتنی خوش ہوگی اور انہیں دعائے دے گی تبھی اچانک راج بھون میں شور مچا اپرا تفری کا محول ہو گیا پوچھنے پر پتا چلا کہ گسائے لوگوں کی بھیڑ آئی ہے اور ویراج بھون کی دیوار توڑ کر اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں شور بڑتا ہی جا رہا تھا لیلہ ایک کونے میں چکچاک کھڑی تھی نادر کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہے کیا کرے انت میں اس نے لیلہ کی طرف دیکھ کر کہا میں سینہ کو بلاو بھیجتا ہوں اتنے میں لیلہ بولی تھوڑا رکیے آخر ان سوی لوگوں سے ایک بار پوچھئے تو یہ چاہتے کیا ہیں لیلہ کی بات سنتے ہی نادر چھت پر چڑ گیا اور لیلہ بھی اس کے ساتھ آ پہنچی دونوں چھت پر کھڑے تھے بھیڑ کی نجر ان پر گئی بھیڑ چلائی وہ دیکھو لیلہ چھت پر کھڑی ہے نادر نے چلا کر کہا یہ ایران کی بدنصیبی ہے کہ آج یہ دن آیا تم لوگوں نے راج بھون کو کیوں اس پرکار گھیرا ہے آخر کیوں تم نے باغاوت کی یہ راہ چنی ہے بتاؤ میں بادشاہ تہران تم سبھی کو حکم دیتا ہوں اسی وقت یہاں سے جاؤ ورنہ یہاں خون کی ندیاں بہا دی جائیں گی تب ہی بھیڑ سے ایک بھی دروہے نکلا اور بولا ہم تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک لیلہ اس محل سے نہیں جائے گی گصے میں تمتما کر نادر نے کہا اللہ سے ڈرو ملکہ کیا اس طرح اپمان کرتے ہو تم لوگوں کو بالکل شرم نہیں ہے لیلہ جب سے ملکہ بنی ہے اس نے تم لوگوں کو کتنی سویدھائیں دی ہے اور تم ایسی بے عد بھی کر رہے ہو کبھی محل میں آ کر دیکھو کہ ملکہ کیسا جیون جیتی ہے لیلہ ویسا بوجن کھاتی ہے جو تم جانوروں کو کھلاتے ہو سات سجاوڑ تو دور لیلہ کا محل خالق ہندر ہے لیلہ ملکہ ہو کر بھی فقیروں سے جیون جیتی ہے دن رات پر جا کی سیوہ میں ہی ڈوبی رہتی ہے اور تم ان کے ساتھ ایسا برطاو کر رہے ہو بے عد نادر بول ہی رہے تھے کہ دروہیوں میں سے کسی نے چلا کر کہا ملکہ ہم سب کی دشمن ہیں ہم لیلہ کا چہرت تک نہیں دیکھنا چاہتے اتنے میں نادر نے چلا کر کہا خاموش ہو جاؤ سب فرمان دکھاتے ہوئے نادر نے کہا یہ دیکھو لیلہ نے تم لوگوں کے لئے کتنا سوچا تم لوگوں کا کر اب آدھا ہو گیا ہے پھر بھی تم اس کے لئے ایسی باتیں کر رہے ہو ہجاروں لوگ ایک ساتھ بولے یہ تو ہم بہت پہلے ہی معاف ہونا چاہیے تھا اب اپنی ملکہ کے روپ میں اسے سویکار نہیں کر سکتے ہیں بادسہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہے کیا کرے اسے اس حالت میں دیکھ کر لیلہ بولی اگر اللہ کی یہی مرجی ہے کہ میں ڈپ لی بجاؤں اور گانا گا کر گجر بسر کروں تو مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے میں پھر سے ایک بار اپنی آواز سے جنتہ کا دل جیت لوں گی نادر لیلہ کو کھونا نہیں چاہتے تھے اسے گھبرا کر مینار کی گھنٹی بجائی تاکہ سینک باہر مدد کے لیے آئیں اور بھیڑ کو خالی کرائیں لیکن ایسا ہوا نہیں نادر نے پھر دوسری گھنٹی بجائی اس بار بھی کوئی سینک باہر نہیں آیا بادسہ نادر نے تیسری بار گھنٹی بجائی ایک بھی سینک باہر نہیں نکلا نادر نے صرف پر ہاتھ رکھ لیا وہے سمجھ گیا تھا کہ یہ ہے خطرے کی گھنٹی ہے اب خراب دینا چکی ہیں اب اسے جنتہ کے کہے انسار کام کرنا ہی پڑے گا لیلہ نادر کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی وحد اس کا ہاتھ پکڑے راجون کے دوار سے باہر آیا بھیڑ دو حصوں میں بٹ گئی نادر اور لیلہ رات کے اندھیرے میں تہران کی راستوں پر چلنے لگے انہوں نے مسجد میں پناہ لی کیونکہ ان دونوں کا اب کوئی آشرے نہیں تھا اس طرح دردر بھٹکتے بھٹکتے پورا سال بیٹ گیا دونوں نے سمرکند بخارہ بغداد حلب کبیرہ اور ادن ان سارے دیشوں کی خاک چھان ڈالی لیلہ کی آواج کا جادو ایک بار پھر سے کام آیا اس کے گاتے ہی پورے شہر میں ایک الگ ہی علچل سی مچ جاتی تھی دن بھر وے گا کر لوگوں کا منورنجن کرتے گھومتے کھاتے اور کہیں رات بیتا کر اگلے دن وہاں سے روانہ ہو جاتے تھے رجا کے برے برطاؤ سے ان کا من بہت دکھی تھا لیلہ کے من میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ آپ جن کے لئے اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں آگے چل کر وہی آپ کا دشمن بن جاتا ہے جس کی بھلائی کرو آنے والے دنوں میں وہی برائی کرتا ہے کسی سے بھی اتنا دل نہیں لگانا چاہیے لیلہ کے پاس بڑے بڑے رہیسو بات سیاہوں کا بلاوہ آتا تھا لیکن لیلہ کسی کے یہاں نہیں جاتی تھی ادھر ایران میں شاسک ویوستہ اینی انتریت تھی لوگوں سے تنگ ہو کر رئیس دنوانوں نے بھی فوج جمع کرنے شروع کر دی تھی تب ہی راجہ میں اکال پڑ گیا لوگ بھوکھوں مرنے لگے تھے اور ویپار نشٹ ہونے لگا تھا سارا خزانہ ختم ہو رہا تھا جنتہ کمجور ہو رہی تھی اور بڑے لوگوں کی شکتی بڑھتی جا رہی تھی آخر کار ایک دن آیا جب جنتہ نے گھٹنے ٹیک دیئے پرجہ نے جنہیں نیتہ چن کر ان نیتاؤں کو فانسی دے دی گئی اور رجے میں رہی سو کا دب دبا ہو گیا انہوں نے راج بھون پر قبضہ کر لیا اب انہیں نادر کی بھی یاد آنے لگی شکتی سالی رہی سو کو لگا کی بیتے سمیں میں جو ہوا اس کے بعد نادر اور لیلہ کا جنتہ کیلئے پریم مر گیا ہوگا اگر وہ دوبارہ زنگھاسن پر بیٹھے تو بھی شکتی شالیوں کا ہی کہاں سنیں گے اسی عدیشہ کے ساتھ وہ نادر اور لیلہ کو منانے کیلئے نکل پڑے شام کا وقت تھا لیلہ اور نادر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر آرام کر رہے تھے دونوں ایک دم چکچاپ پرکرتی کی سندرتہ کو نہار رہے تھے تب ہی انہیں لگا کہ گھڑ سواروں کا کافلہ ان کے قریب آ رہا ہے نادر جھٹکے میں اٹھا اور دیکھنے لگا تب ہی ایک گھڑ سوار ان کے قریب آیا اور رکھ کر سلام کیا نادر کا چہرہ کھل اٹھا وہ لیلہ کی اور دیکھ کر چلایا کہ یہ ہے ایران کا آدمی ہے اس بیچوے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہے سب کیا چل رہا تھا لیلہ چلا کر بولی ساؤدان ہو جاؤ اور اپنی تلوار سنبھال لو کیا پتہ ان کی ضرورت پڑ جائے گھڑ سواروں نے ایک ساتھ نادر کو پھر سے سلام کیا اس بار نادر خود کو روک نہیں پایا اور انہیں گلے سے لگا لیا گھڑ سوار بولے بادشاہ دیش اپنے سوامے کو خوج رہا ہے آپ ہمارے ساتھ چلئے نادر نے کہا ایک بار آپ لوگوں نے ہماری عجت لے لی اس بار کیا جان لیں گے میں یہاں بہت ہی آرام سے ہوں مجھے پریشان مت کرئے لوگوں نے بار بار ساتھ چلنے کی گھائی لگائی لیکن نادر کی ایک ہی رٹ لگائے تھا کافی منتوں کے بعد وہ ساتھ چلنے کیلئے تیار ہو گیا تب ہی لیلہ بولی تہران کی پرجامت سے ناراض تھی آپ سے نہیں آپ بھلے ہی انہیں ماف کر دے سکتے ہیں لیکن میں نہیں لیلہ کے موں سے ایسی باتیں سن کر نادر رہران رہ گیا اسے سمجھ نہیں آیا کہ لیلہ ایسا کیوں کر رہی ہے لیکن اس نے کچھ نہیں کہا دوتوں کے ساتھوے دونوں تہران کیلئے چل پڑے نگر پہنچتے ہی شکتی سالی لوگوں نے ان کا جوڑ دار سواگت کیا جبکہ گریب کمجور لوگ چیک پکار رہے تھے لیلہ کو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا جن لوگوں کی تکلیف دیکھ کر ایک وقت میں لیلہ کا کلیجہ پڑتا تھا اب ان کے جینے مرنے سے لیلہ کو کوئی مطلب نہیں تھا نادر جب بھی پرجا کی بھلائی کا کام کرتا لیلہ اسے بادہ ڈال دیتی تھی تین سال اسی طرح بیٹ گئے اور پرجا کی ستھیتی دنوں دن بگڑتی چلی گئی ایک روج نادر شکار پر نکلا شکار کے دورانوے راستہ بھٹک گیا اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا وہ جنگل میں کافی دیر بھٹکتا رہا لیکن اسے محل لوٹنے کا کوئی بھی راستہ نہ سوچا انت میں وہ خدا کو یاد کرتے ہوئے ایک راستے پر نکل پڑا سوچا کی کوئی بستی یا گھر دیکھے تو رات میں آسرہ لے کر سوئے محل کا راستہ پوچھوں لوٹ آؤں گا میلو چلنے کے بعد اسے ایک گاؤں دکھا جہاں ماتر تین چار ہی گھر تھے تب ہی ان کی نظر وہاں موجود ایک مسجد پر پڑی بہت رات ہو گئی تھی اس لئے بادسہ نادر نے وہاں رات بیتانے کی سوچی وہاں ایک فٹے چٹائی پڑی تھی نادر اسوئی پہ سو گیا اچانک آہٹ ہوئی اور نادر چوک گیا اس نے آنکھیں کھولی اور ایک بوڑھے کو سامنے پایا نادر نے دیکھا کہ وہ بوڑھا وقتی صبح کی نماج پڑ رہا تھا نادر اتنا تھکا تھا کہ اسے پتا ہی نہیں چلا کہ صبح ہو گئی تھی بہت شانت اس بوڑھے وقتی کو نماز پڑھتا دیکھتا رہا بوڑھے نے نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگی بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے خدا تو گریبوں کا مددگار ہے بے سہاروں کا سہارا ہے تو اس قرور بادسہ کا اتحار دیکھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ کیسے وہ ایک عورت کے عشق میں اتنا ڈوب گیا ہے کہ اپنی پرجہ کو بھول گیا ہے خدا تو اسے اپنے پاس بلالے یا تو پھر ہمیں اپنے پاس بلالے یہ یادنائیں ہم سے اور نہ سہی جائیں گی ایران اب اس اتحار سے تنگ آ گیا ہے آج سے پہلے بادسہ نادر نے اپنی ایسی آلوچنا کبھی نہ سنی تھی دعا کے لفظ سن کر بادسہ نادر کا خون سو گیا اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہے کیا کرے نادر وہیں سویا رہا وہے ہل بھی نہیں پایا گھٹنا کے ایک سبتہ بات تک نادر صبح میں نہیں آیا ساتھ ہی اس نے کسی سیوک سے بھی ملاقات نہیں کی کمرے میں پڑا سوچتا رہا کہ آخر کیا کروں لیلہ سے نادر کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی وہے کئی بار اس کے پاس جا کر پوچھتی کہ آخر کیا بات ہے کیوں وہے اس طرح سے برطاو کر رہے ہیں نادر ان کی گود میں سر رکھتا اور رونے لگتا وہے چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہا تھا کئی دنوں تک من ہی من ویاکل ہو کر انت میں اس نے سوچا پریم امر ہے اور میں اور لیلہ دل سے جڑے ہیں مجھے بادسہ کا لوگ نہیں ہے میں لیلہ کے بینا نہیں جی سکتا وہے کمرے سے نکلا اور دوڑتے ہوئے لیلہ کے کمرے میں پہنچا دیر رات ہو چکی تھی لیکن دوار کھلا تھا نادر کو سمجھ نہیں آیا کہ اس وقت لیلہ کہاں جا سکتی ہے وہے ڈر گیا من میں کئی سوال آنے لگے لیکن اس نے آشا نہ چھوڑی اور پورا محل چھان مارا لیلہ کہیں نہیں تھی بادسہ نادر مایوس ہوئے لیلہ کے کمرے سے لوٹ آئی ہجاروں برے خیالوں کے بیچ نادر لیلہ کے بستر پر لیٹ گیا تب ہی اس کا ہاتھ تکیے کے نیچے رکھی کاغچ کے ٹکڑے پر پڑا نادر نے پرچی اٹھائی وہے لیلہ کا خط تھا نادر نے پڑھنا شروع کیا پہلی لائن پڑھتے ہی اس کی آنکھیں چھلک اٹھی ہمت نہ ہوئی کہ آگے پڑھے لیکن اس نے خط پڑھا لیلہ نے لکھا تھا میرے پریہ نادر میں تم سے اب ہمیشہ کے لیے ودا لیتی ہوں تمہیں میری سوگند ہے تم مجھ سے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا لیلہ تم سے عشق کرتی ہے وہے تمہارے پیار کی بھوکی ہے تمہارے دولت کی نہیں بیتے ہفتے سے تم نے مجھ سے نگاہ پیر رکھی ہے میری طرف دیکھتے تک نہیں ہو میرے لئے اس سجا سے بڑی اور کوئی سجا نہیں ہو سکتی میں نے جب تک جو کیا کیول تمہاری بھلائی کے لیے ہی کیا تھا اب میں تمہارے سامنے بھی گر گئی ہوں یہ پانچ سال مجھ سے ہمیشہ یاد رہیں گی میں ڈپلی لے کر آئی تھی ڈپلی لے کر ہی جا رہی ہوں الویدہ اتنا پڑھنے کے بعد نادر لیلہ کے غم میں وہیں کھڑا روتا رہ گیا کہانی سے سیکھ لیلہ کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ دنیا میں پریم سے بڑی کوئی پونجی اور مانوتہ سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہے سنسار میں سچا انسان وہیں ہے جو دوسروں کی تکلیف اور دکھ کو محسوس کر سکتا ہے دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ وکس میں لکھ کر جرور بتائیں دھنیواز شکریہ